اس کے بعد جلیل القدر امام ہے امام ابو القاسم الکشہری الرسالہ الکشہریہ کے مصنف ہیں اور یہ حضور دیتر گنجبک شہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا چار سو سال بعد تک حضرت ابعہ عزیز مستانی کی وفات سے بعد میں چار سو سال تک ایسے اقوان آپ کی طرف منصوب نہیں تھے اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پر ہمارے وائزین علماء مقررین جوشی خطاب اردوزو کو شوق میں دیتے ہیں تذکرات الولیاء شیخ فرید الدین اتار کا یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بات پانچ سو سال بعد کی کتاب ہے تو بغیر سند کے سارے چار پانچ سو سال بعد رکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ کول منصوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو میں نے تذکرات الولیاء انیس سو اکتر بہتر میں پڑھی تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے غیر مستند ہے غیر متبر ہے یہ شہر فرید الدین اتار کی نہیں غلط طور پر منصوب کی گئی تو اکوار حضور اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موضوع چیزیں دنچ کر دی جاتی تھی یہ تو علیاء کا تذکرہ ہے تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے حضور خاجہ اجمیر غریب نبات خاجہ محین الدین چشتی ہے میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح وہ زمانے کے اور کئی اوریاں کی طرح منصوب رسائد ہیں خطب ہیں کئی چیزیں منصوب ہیں آپ ان کو پڑھیں میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں خود اٹھا کے دیکھ لیں ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں تو صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے اسلام کے ایک ولی اللہ سے بڑے عارف ان کی روایت کرتے ہیں وہ عارف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا خواب میں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے اس وقت کے ولی اللہ عارف کو فرما رہے ہیں کہ تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو سوائے ابو یزید کے ابو یزید ایک واحد شخص ہے جو مجھ سے طلب نہیں کرتا بلکہ مجھ ہی تو طلب کرتا مجھے طلب کرتا اللہ رب العزت نے روحانی طور پر آپ سے پوچھا اے با یزید تو کیا چاہتا ہے آپ سے پوچھا مولا نے ماذا ترید یا ابو یزید تو کیا مانتا ہے کیا چاہتا ہے حضرت با یزید بستامی نے جواب دیا اللہم انی ارید اللہ ارید اللہ ارید اللہ ما ترید اے مولا میں یہ چاہتا ہوں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تُو چاہتا ہے اندازہ کر لیں آپ اس سے حضرت با یزید بستامی کے مقام و مرتبہ کا بھی جائدہ رہے اللہ ما ابن تیمیہ نے اس کی تصدیق کی ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کو دیان کرتے ہوئے اپنے مجموع اور فتاوہ میں رہا اور اللہ ما ابن تیمیہ کس مزاج کے کس مسئلک اور طبیعت کے آنمی ہیں وہ آپ کو معروف ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی میں پسلی آج بھی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ بریلوی مکتب میں جس طریقے سے انہوں نے اہل البیت علیہ مسلم کا مقدمہ پیش کیا اور ناصبیت جو بریلویوں میں بھی گھس چکی تھی چند لوگوں کی وجہ سے اس کے خاتمے کے لیے ٹاک آف لسٹ اگر کوئی پرسنلٹی ہے تو وہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی ہے حافظہ اللہ تعالی ان کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے جو پنڈی کے مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن اس حوالے سے میں نے کافی ایفرٹ کی ہیں الحمدللہ حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے جتنا زور لگانا تھا وہ ان پندرہ میٹ میں انہوں نے لگا لیا ہے اس کے بعد اس سے زور لگائی نہیں آسکتا تھا کیونکہ اس میں وہ مدان ہی چھوڑ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مزرگوں کی کتابی صاحبی تھی کوئی نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ اس میں گفت کو کی میں انشاءاللہ ان کے جو پانچ دعوے ہیں پنچ دن پاک کی نسبت سے ان کا جواب دوں گا ان کے دعوے تو جھوٹے ہیں وہ تو پنچ دن پاک کی نسبت سے نہیں ہیں لیکن جواب میرے پنچ دن پاک کی نسبت سے ہیں ان کے پانچ دعووں کے ایک ایک کر کے سیونٹی ون سیونٹی ٹو کی بات کر رہے ہیں میری پیدائش سے بھی سات آٹھ سال پہلے لیکن بتا رہے گا میں باون سال کے بعد شیم اولیو یار تو نے باون سال تک تماشا دیکھتا رہا خود کہا ہے انہوں نے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بائزید جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں تو یہ تو کتاب بھی ثابت نہیں ہے باون سال بعد ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں اور صوفیاء کا سارے کا سارا ڈھونک ان کے اوپر کھل ہے تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بندریہ کے جب پاؤں جلتے ہیں وہ اپنے بچے لیتی ہے نہوں کے نیچے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فارغ کرو پتابے وہ کہتے ہیں رسالہ کو شیریہ میں آپ بائزید بستامی کا چپٹر پڑیں آپ کو اس قسم کی کوئی خورفات نظر نہیں آئے گی وہ چپٹر کیا ہے وہ ڈیڑھ سرحہ لکھا ہو ہے تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا تفصیلی اللہ تو ہے ہی نہیں تھے پلس انہوں نے کہا کہ چار سو سال تک کوئی بات ان کی طرف منصوب نہیں ہوئی یہ بعد میں آئی ہیں دور صاحب یہ آپ کا دعویٰ بلکل خلط ہے رسالہ کو شیریہ کے زمانے میں ایکسیکٹلی اسی زمانے میں جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں یعنی داتا علی حجویری آپ کے علی بن عثمان حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائی بجری انہوں نے کشم المجوب میں وہ ساری بکواسیات بازید بستامی کی طرف نہ صرف منصوب کی ہیں بلکہ دفاع کی ہیں ان کا دور صاحب اس جھوٹ میں کہا آپ نے کہا چار سو سال تا کچھ نہیں ہوا آپ نے خود مانا کہ رسالہ کو شیریہ جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے میں دکھاؤ رسالہ کو شیریہ اور کشم المجوب ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں حیران کون بار بتاؤں علی حجویری کے یہ استاد ہے ہنڈرڈ پلس انہوں نے عمر پائی ہے عبو القاسم کو شیری نے فوت ایک ہی سال میں ہوئے ہیں عبو القاسم کو شیری کا بھی جو سنے وفات ہے نا فور سسٹی فائی بھی جریہ ہے اور علی بن عثمان حجویری کشم المجوب والے وہ بھی فور سسٹی فائی بھی جریہ میں فوت ہوئے ہیں ایک زمانے ڈاٹر صاحب یہ اب آپ کے لئے خود چیلنج ہے یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دی ہے آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہے جو آپ نے ڈیکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصبف کی کتابیں ہیں انجینئر صاحب یہ ہماری ٹیکس بکس ہیں جس طرح اگر مجھے کوئی پوچھائیں کہ آپ کی ٹیکس بک کون سی ہے تو میں کہوں گا قرآن پوچھیں گی اس کے بعد میں کہوں گا صحیح بخاری صحیح مسلم اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا اب دین تصبف یا تصبف کے مذہب کے ماننے والے لوگ چلے احتیاط کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصبف کے مسئلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکس بکس بتانی ہے یہ ہشت بہشت میں بھی موجود ہے لہذا ڈاٹر صاحب ہشت بہشت کو آپ نے اون کیا ہے کہ یہ تصبف کی اتھیکٹک بک ہے اور ہشت بہشت کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہے چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں ایک نہیں ایک نہیں زیادہ ہونی ہے صاحب حضور سیدنا غوث الازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمی اولیاء حضور بات شہنشاہ ہند سلطان الولیاء سیدنا خاجہ مہین الدین عجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھئے حضور خاجہ قطب الدین مختیار کاکی کے پڑھئے خاجہ نظام الدین اولیاء کے پڑھئے خاجہ بابا فرید الدین گنج شکر پڑھئے ان کی تمام قطبیں ہشت بہشت میں جمع ہیں اور ان کی ساری تلقینات و تعلیمات مضمون ایک ہی ہے ایک ہی نور سے ساری شمع روشن ہے ڈاپٹر تیل قادری صاحب سیدھے پڑھے ہیں اس کے کہ جی کتاب کے کوئی ہے نا تو کشف محجوب ہے حضور داتا گنج بخش سیدنا اولی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں حضرت شیخ ابو عساق ابراہیم کا واقعہ حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی الزبت قسم یہ ولی کا ذکر نہیں یہ خود خدا کا ذکر ہے یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کی صحبت اختیار کر لے اسے مرشد مل جائے یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی یہ روحانی شکاوتوں کو دور کرتی جو شخص اپنے دل میں شکاوت سختی اور رکت کی محرومی محسوس کرتا ہو خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو یکسوی محسوس نہ کرتا عبادت میں دل نہ لگتا دل میں رکت نرمی اور درد و سوچی کیسیت سے خود کو محروم پاتا اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو کوئی شخص اور کوئی علاج اس کے لئے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ چھے مہینے یہ سال کا آرصہ تک کشف المحجوب کی اپنی خلوت میں صحبت اختیار کرے اسے بار بار اور صرف ڈاکٹر تیلو قادری صاحب نہیں جو امیر المجاہدین ہے خادم رزوی صاحب انہوں نے تو کہہ دا کشف المجوب اپنے سٹوڈنٹ سے مگوا کے ہاتھ پہ پکڑ کے یوں لہ رہی ہے ایسے کر کے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا تجمہ انہیں لہ رہایا ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر موڑے کتاب لے آئے ہو اے میں نو دے گرہ کشف المجوب اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا داتا صاحب نے لکھیا جی تصوف دے باب پہلے سبت پہلے صوفی آوے شدی کے اکبر تو ذکر فرمایا داتا صاحب لکھیا کی فرمایا اگر تُو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو شدی کے اکبر کو دے اللہ کیا بات کیا بات کیا بات آجی لیالا بابا جی اور بابا جی کے ماننے والوں کے لیے بھی چیلنج ہے صرف ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کے لیے نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے تھے اور صرف خادم عزبی صاحب نہیں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے علماء میں سے خود انڈیا بریلی کے بزرگوں نے بھی مان لیا کہ اس وقت ہمارے اگر ٹاپ کے بڑے علماء میں سے کوئی ہے کہتے ہیں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہے انہوں نے تو مقیدہ کہا ہے کہ کشف محجوب کو تو نصاب کا حصہ بننا چاہیے خواہد تو ہے ہی وہ ہیں جو کشف محجوب میں لکھے ہیں سیدنا داتا گنجے وقت حجویری رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے کشف محجوب میں اپنا لکھا سنی بھی ہیں ہنفی بھی ہیں وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیراعظم اگر حکومت ان کی کشف کشف محجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا آقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے یا تو داتا کا آقاف ہمارے سفرد کرو یا پھر داتا گنجے بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپ پوش پہ بیٹھنے والے پر وہ برتی ہوگا جو کشف محجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا وہ برتی ہوگا جو کشف محجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا وہ برتی ہوگا جو کشف محجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا پھر آخرین کے پاس پتہ کیا حرب ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا کہ جی انہوں نے قلمہ پڑھایا اتنی خدمات ہیں آج کے لوگ ان بزرگوں کے برطان کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں آج ہے آج ہے اس کا جواب دیتے ہیں تجھے ڈاکٹر زاکر رائک نے ہزاروں انہوں کو ویڈیو کیمرے میں ایک علمہ پڑھایا تو تم نے سلطان الحند کیوں نہیں مان لیا ڈاکٹر زاکر نائک کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہے پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں تو ہم آبیان بھی کی رہے ٹھیک نہیں ہاں پھر آپ کو بتائیں گے بخاری مسلم ادیس ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی اگر کام لیے مہین الدین چشتی اس زمانے میں سب کانٹیننٹ کی عبادی نہیں تھی نوے لاغ اور اگر اس وقت نوے لاغ مسلمان یہاں پہ ہوتے تو یہاں سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی دادال کام لانا بھی نہیں لگا سکتے لوگ پوچھتے ہیں کہ انجینی صاحب قرآن میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو گالی مت دو وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے پہلی تو بارے میں تمہارے بابوں کو پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے روس کے مطابق امان ملے گا وکیل ملے گا پاکستان کا فوجی گھداری کر دے وہ پاس ہی چڑے گا کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے لہٰذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ گھداری کرے گا اس کی سزا اور ہیں کافر کی اور ہیں میں بابوں بیس بھی اعتفت ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کی ہے یہ ہندو آگے مرجے ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے عزت ہے تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر ویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو نہیں چھوڑا میں آنگی توڑے کو بابا چھٹنا بلکل میرا ایک نہ رہے تمہارے بابوں کو لے ڈھو گئے میں نے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں